میں اس وقت کھڑا ہوں اشنگری میں اور یہ میٹو سٹیشن کے سامنے ہمیں جب اطلاع ملی کہ یہ ایک بینر لگا ہوا ہے جس پہ لگا ہوا ہے جناب بشپ صاحب سنڈ میری سکول کے پرنسپل کو چینج کیا جائے ورنہ یہاں بھی جڑا والے والا واقعہ رونما ہو سکتا ہے یہ سیدھا سیدھا ہمیں چیلنج کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں بیڑ پہ موجود ہوں باقی لوگ بھی یہاں پہ پہنچ رہے ہیں ہم نے ایجنسیز کو بھی اس میں اطلاع کر دی ہے وہ بھی آ رہے ہیں اور اب معاملات کس طرف جاتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو آگ ہے ناظرین وہ اب ہمارے ہر مسیحی گھرانے کے باہر یہ آگ کھڑی ہے کسی وقت بھی کسی بھی مسیح گھرانے کے گھر میں یہ آگ لگ سکتی ہے ہمیں فیصلے لینے کی ضرورت ہے سخت فیصلے کی اب ہم خوف پہ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں یہاں پہ ڈر کر اور بہت سارے پیرنٹس کی بھی مجھے کالز آئی ہیں کہ ہمارے بچے ماں پہ پڑھتے ہیں نیل بھائی جلدی سے جلدی اس کو ہائلائٹ کیا جائے ابھی ہم کالز کرتے ہیں پولیس کو بھی کرتے ہیں پولیس کو بھی بلاتے ہیں اور پھر نامعلوم شخص پہ ہم فی آر بھی لانچ کریں گے اور مزے کی بات دکھیں کہ یہاں پہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کوئی کیمرہ نہیں لگا جب یہ رات کے ہندیرے میں یہ چیز لگائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت یہاں پہ مجود ہوں یہ پشاور کا علاقہ ہے پشاور میں اشنگری جگہ کا نام ہے وہاں پر یہ رات کی ہندیرے میں کئی بینر لگایا گیا ہے جہاں پر کیمرے وقرہ نہیں لگے ہوئے تو یہ جو بھی نامعلوم افراد نے یہ کام کیا ہے ان کو سزا تو ملنی چاہیے کہ کیوں وہ اتنا خوف و حیراز پھیلا رہے ہیں لوگوں میں کہ اس طرح کی حرکات کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سن میری سکول کے پرنسپل کو بدلا جائے ورنہ یہاں بھی جڑا مالا کا قصہ ہو گئی یہاں پر بھی وہی حالات ہوں گے یہاں پر وہی واقعات ہوں گے یہ پشاور میں جگہ ہے ہش نگری نام ہے